موسیقی ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام آمنا سامنا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صالح معاشرے کی برخراری اور پرامن طور پر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا شہر اور ہمارا آس پاس کا ماحول مجرمانہ سرگرمیوں سے پاک و ساف رہے لیکن جیسا کہ انسان کی جو سرشت ہوتی ہے جو ان کے مزاج ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں کسی کے مزاج میں مجرمانہ سرگرمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی سرگرمیاں دیگر آمن پسند افراد کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں اور ان سے نمٹنے کا کام اور ان سے نمٹنے میں جو اقدامات کیے جاتے ہیں اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا بڑا ہی اہم رول ہوتا ہے اور آج کے اس دور میں جبکہ ٹیکنالوجی نے بڑی تیز رفتار ترقی کی ہے اور اب انٹرنیٹ ایک عام آدمی کی پہنچ تک آ گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایسے ماحول میں جبکہ جرائم کی شرابی بڑھتی جا رہی ہے اور ایک نیا ذریعہ عوام کے سامنے آیا ہے تو سائبر کرائم کا شعبہ بھی متحرک ہو گیا ہے کیونکہ سائبر جرائم کی شرابی بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے ناظرین آج آمنہ سامنا پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان یہاں پر موجود ہیں وہ اسی کرائم ڈیپارٹمنٹ کے ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس ہیں جناب احسن رضا صاحب میں ایسی پی صاحب کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں یہ احسن رضا صاحب بہت ہی مستعد اور فعال پولیس حددار کہلاتے ہیں یہ انیس سو اکینو کے آئی پی ایس بیعت سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی پولیس ڈیپارٹمنٹ میں کافی نمائع کارکردگیاں رہی ہیں میں احسن رضا صاحب کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے شہر حیدر آباد میں جس طرح کا جو کرائم ریٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دیگر جو بڑے بڑے شہر ہیں ملک کے ممبائی دلی آہ بینگلور کولکتہ ان کے مقابلے میں حیدر آباد کی جو جرائم کی شرعہ ہے وہ کتنی ہیں اور کیا یہ تشویش کا باعث ہے اس حال کے سالوں میں آہ کرائم ریٹ بڑھا ہے یہاں پر لیکن پھر بھی ممبائی ہیدر آباد ہیدر آباد ممبائی ممبائی ڈیل ہی بینگلور سے کم ہے یہاں پر اور آہ کولکتہ سے کچھ زیادہ ہے یہاں پر ملا جولا کر میں یہ کہ سکتا ہوں کہ ہیدر آباد ایک پر امن شہر ہے اور آہ پلس ڈیبارٹمنٹ اس میں کافی آہ اچھا رول ادا کر رہی ہے اور یہاں کے کرائم کو روکنے میں کافی اسی اسو قابل بھی ملی ہے جی آہ رضا صاحب ہمارے ساتھ ایک کولر اس وقت موجود ہیں آہ ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس موضوع پر آہ ہمارے آئی سی آئی سی پی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم یہ لائن غالباً ڈراؤپ ہو گئی ہے جہاں تک جرائم کی شرعہ کی بات آپ نے کی ہے کہ ہم نے محسوس کیا ہے یہ جائزہ لیا ہے کہ جو میڈیا میں رہتے ہوئے جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں جو واقعہ سننے کو ملتے ہیں اس میں ڈومیسٹک وائلنز کی شرعہ حیدرباد میں کافی تشویشناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے بالخصوص طلاق کے کیسز جی ہاں اس لیے بہت تشویش کا بحاث ہے حیدرباد شہر میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ فیملیز جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنز ایکٹ کے تحت ہمارے پاس آتے ہیں اور جیسا کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈومیسٹ ریٹ بہت ہائی ہو گیا حیدرباد میں اور میرا مشورہ یہاں کے ماں بہنوں سے ہے کہ وہ جو ہے کم سے کم اپنے گھر کے مسائل کو اپنے بڑے لوگوں کے بیچ میں لے جا کر اس کو صلح صفائی کے ساتھ تیہ کرنا بہتر ہوگا ان کے لیے اور اگر وہ چاہتی ہیں کہ پولیس ڈبارٹمنٹ کا انولمنٹ ہو تو پولیس ڈبارٹمنٹ بھی اس کے لیے ہم ہمارے پاس پروفیشنل کالسلس موجود ہیں جس کی بات سے ہم لوگ جو ہے اس کی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو صرف کرنے کوشش کرتے ہیں ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں سلام علیکم ہلو سلام علیکم بولن سلام جی بھائی کون بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں ساں میں مہا سا پھر سے بات کر رہا ہوں جی صاحب یہ سٹے کے بارے میں کچھ دیکھیں نا سٹے کے بارے میں سٹا سٹا جی کیا کہہ رہا چاہتے ہیں سٹے کے بارے میں سٹے کے بارے میں آپ کی کہہ رہی ہے ہیڈراباد کے بہت نوجوان اس میں پورے مختلع ہیں جی ہاں یہ بات صحیح ہے اور سٹا جو ہے ایک الیگل کام ہے اگر کہیں بھی آپ کو دیکھنے میں آتا ہے تو آپ ہمیں اطلاع کریں اس پر کامی آپ نے سٹے کا تذکرہ تو کیا اور اس کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے ایڈیشنل کمیشنر پولیس نے بتایا کہ آپ فوراں پولیس کو اس کے بارے میں اطلاع کریں کیونکہ یہ غیر خانونی حرکت ہے لیکن اگر آپ نے جو کسی مخصوص سٹے کے اڈے کے بارے میں آپ نے اگر تذکرہ کیا ہے یا حوالہ دیا ہے تو چونکہ آپ نے اس کی سراحت نہیں کیے اس لیے اس بارے میں کچھ زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے مشورے کے مطابق آپ بہتر یہ ہے کہ اس بارے میں بطور خاص پرسنلی مل کر اگر کمپلینٹ کریں اور اس جگہ کا پتہ بتائیں جہاں پر ہی سٹے کا کاروبار چل رہا ہے تو پولیس یقیناً کاروبار کرے گی ایک کالر اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے سلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی میں کشن بات پر بات کر رہا ہوں جی دیکھئے یہ یہ آج کر یہ دور ساتھ چل رہا ہے یہ جنس کا خصور ہے یا ڈیڈیز کا خصور میں کشن بات پر حافظ بات کر رہا ہوں جی جی بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا یہ تو ایسا عجیب و غریب سوال ہے کہ جنس کا خصور زیادہ ہوتا ہے یا ڈیڈیز کا خصور زیادہ ہوتا ہے جو ڈیوز کے کیسس ہوتے ہیں اس میں پولیس کے تجربے کی بنیاد پر خصور دونوں کا ہوتا ہے برداشت کا نئی قوت ہونی چاہیے جھگڑا ہے گھر میں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا ہوتا ہے برداشت اگر ہو صبر ہو اگر تو میرے خیال سے ہر فیملی چلتی ہے اور کسی ایک خوب بلیم کرنا مناسب نہیں ہے کہ جنس زیادہ ذیمہ دار ہیں یا عورتیں زیادہ ذیمہ دار ہیں جہاں جھگڑا ہوتا ہے اگر ایک آدمی برداشت کر لے تو ساعت جھگڑا ہوئی نہیں جب دونوں آمنے سامنے ہوا آتے ہیں تب ہی جھگڑا ہوتا ہے اس لئے میں کہوں گا دونوں اس کے لئے ذیمہ دار ہیں بعض کیسز میں جنس جمعیدار پائے جاتے ہیں بعض میں لیڈیز اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دونوں کے اندر خوت برداشت کی کمی کمی ہوتی ہے جب ہی ڈورس ہوتا ہے تو یعنی کسی نہ کسی کو ایک عصار و خربانی اور سیکریفائز کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے تو ہمارے مہمان پولس عہددار کا مشورہ ہمارے ناظرین کے لیے یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے تھوڑا عصار و خربانی کا مظاہرہ کریں اپنی بالخصوص شادی شدہ زندگی میں تو بہت سارے مسائل اپنے آپ ہی حل ہو جاتے ہیں اور بہووں کو خاص طور سے سالس بنائیں تو کئی مسئلے وہاں پر خود بخود حل ہو جاتے ہیں ایک کال اور اور شامل کرتے ہیں سلام علیکم والسلام بہم صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمائیے کہاں سے بول رہے ہیں میں سیدھ کے لیے بھروں کوگٹ پولیس ہے جی اور ہمارے موضوع ذاتی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکوں پہ ونگوں میں جو دندانہ پہ بائک سٹھتے ہیں رہن سیٹ اور ہاتھوں والے سٹھتے ہیں یہ سرک ان کی جاگر ہے کیا میں تو سٹھتے ہیں لوگ پولیس والوں کو پور گو کہ ایسے جو بھی رانگ روڈ پہ آتے ہیں دندانہ پہ سٹھتے ہیں بلکسی بائک روڈ اور تری ویلرز ان لوگوں کو لگان دیجئے پلیس شاہران کو محسوس اپنا ہے ان لوگوں سے آپ کی ذمہ داری ہے اور پیچھے جو سو پارکنگ لیٹ میں رہے دیگایاں گا آتے ہیں گا سر آتے ہیں اس کو اور سکھ سیلرز کو یہ پولیس کی پور دو جو بھی پارکنگ لیٹ کے بہر گاڑی چلیں گی وہ جور کو سین کرو بہت شکریہ ہمارے خیزر صاحب آپ نے کوکٹ پولیس سے کال کیا لیکن میں سمجھتا ہوں پولیس کو یہ اختیار پہلے سے موجود ہے انفرورسمنٹ کرنے کا اور پولیس کام کر رہی ہے چونکہ ہمارے پاس عملے کمی ہوتی ہے لوگ نہیں ہیں ایولیبل جتنا ہونا چاہیے پھر بھی آپ کے مشورے کو نوٹ کر لیا گیا ہے اس پر کاروائی ہوگی اس پر دیکھا آپ نے ہمارے فعال پولیس اوہدویار نے ہانا کہ اس کا تعلق ڈائریکلی ٹرافک پولیس سے تھا لیکن آپ نے کہا کہ میں نے اس مسئلے کو نوٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ وہ ضرور اس سلسلے میں ضرور ختم اٹھائیں گے ایک کالر کو اس کے بعد ہم اور شامل کریں گے سلام علیکم سلام علیکم جی بھائی کہاں سے اور کیا بولنا چاہتے ہیں خادر کے بھائی سے خادر پچھا بات کرو لگوں جی بھائی آپ کی آواز بہت کام آ رہی جی نہیں آپ کی آواز کو اچھی آ رہی ہے آپ اپنے بات بتائیے بھائی ایسی پی صاحب آپ کے پروگرام میں ہے ایسی پی صاحب کا پروگر شکریہ شکریہ اور بلکہ ہون سٹی کی جانب سے ہمیں شکریہ آدھا کرتا ہوں ایسی پی صاحب کا آج ہیدر آباد میں کھا 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 اسٹیس کا آدمی آکے جی رہا جی اور ہیدر آباد پولیس مقامیوں کو اعتماد میں لیتی نہیں پہلی بات آج بہت سے بڑا واقعہ کر کے چلے جا رہے ہیں دوسرے اسٹیڈوں کے لوگا آکے ہیدر آباد میں اور جبکہ پورا ریکارڈ چیک کری ہے ہیدر آبادی کا کوئی اس نے رولی نہیں ہے بڑے کاموں میں یا شادش میں مگر اعتماد میں لیتی نہیں پولیس اور فلکنویہ پولیس تو اللہ اللہ اس ہے سمجھو فلکنویہ پولیس کو پوچھو مطاب کوئی بھی اگر برے کے خلاف بولنے گیا تو اس کوئی ویٹنر اس کوئی ڈال کے کپر دیتی انہیں دوبارہ بچتی کر کوئی اگمی آواز بھی نہیں اٹھانا میرے اینوی جیسی پی صاحب سے میں توجہ چاہو گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی پی صاحب آپ کے اس مسئلے کا جواب دیں کیا نام بتایا رونی سابر پاشا خادری شمال سابر پاشا بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ہیدر آباد بہت اچھا شہر ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے ہیدر آباد شہر میں ہر کسی کو سر ڈھکنے کے لئے جگہ دیا ہے جہاں تک تعلق باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا ہے اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت شریف ہیں کچھ لوگ اس میں کرمل ہوتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں سی 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 ایس میں کہ بہت سارے لوگ باہر سے آگے کرائیم کر کے بھاگ گئے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے دوسرے سٹیٹ سے ہے اس کی کاراوائی ہم لوگ کر رہے ہیں اور جب ہی ایسا کچھ وہ موقع آتا ہے ہم لوگ اس کو دھر بکر کرتے ہیں اور ہیدر آباد کے لوگ بہت شریف ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے جی ہمارے سی سی ایس سے تعلق اکنے والے یہ پولیس کے اعلیٰ احتدار نے ہم ہیدر آبادیوں کی تعریف کی ہے تو میں آپ کا ہیدر آبادی ہونے کے ناتے شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ ویسے آپ کا تعلق بھی بہار ریاست سے ہے تو آپ کا تعریف کرنا ہمارے لئے کافی مانع رکھتا ہے ایک کالر اس کے بعد اور شامل کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم حلو جی سلام علیکم فرمائیے کہاں سے بول رہے ہیں سلام علیکم جی وآلیکم سلام یہ دو ہزار گیارہ میں میں مغلپری سے بات کر رہی ہوں جی اور دو ہزار گیارہ میں پیپر میں جو ہے حج کو جانے کے بارے میں آیا تھا تو پیپر میں دیکھتا ہے سعید خان تاوکر ٹرائلز والوں کے جو ہے تین آدمی صاحب پانچ لاکھ پندرہ ہزار روپے دیئے اچھا نہ وہ کوئی جان نہ ہم کو حج کو لے کے بھی نہیں گیا اور نہ اب تک پیسے دیا ہر ہفتہ ایک ایک ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں اور ابھی تک پیسے دیئے نہیں اور دینے کا وعدہ کرتے جارہا ہم کیا کرنا خود پریشانے دیکھئے آجہ آپ نے پیسے دیتے وقت کوئی رسید وغیرہ حاصل کی تھی جی کوئی رسید وغیرہ لی تھی ان سے پیسے دینے کے بعد ہاں رسید وغیرہ سب رہے جی ہیلا جی جی ٹھیک ہے ابھی بتاتے ہیں احسن رضا صاحب کے آپ کا کیا مسئلہ ہے اس کو کس طرح حل کرنا چاہیے بہر آپ کا جو معاملہ ہے وہ کافی کافی سیریس معاملہ ہے آپ ایک کام کریں سی سی ایس میں جو نیکسٹ ورکن ڈے ہے اس میں آ جائیں وہاں آنے کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کیا آپ کا مسئلہ ہے اس پر کاراوائی ہوگی یعنی امیڈیٹلی جب چھٹی کے بعد دفتر کھلتے ہیں آپ فوراں ہی بلا کسی تاخیر کے سی سی ایس ڈیپارٹمنٹ کو چلے جائیں اور ہمارے احسن رضا صاحب سے خود پرسنلی ملاقات کریں انشاءاللہ وہ آپ کا مسئلہ حل کر آ دیں گے ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی جی ہلو جی فرمائیے کہاں سے بول رہے ہیں جو میں چلے رکھتے بات کروں صاحب جی ذرا ڈی وی کی آواز کم کر دیجئے پہلے جی صاحب کل کے حالات کے بارے میں بات کرنا چاہوں صاحب جی کل کے حالات کے بارے میں کیا آپ بچھنے چاہتے ہیں آپ جی صاحب کل جلوس ہوگا رہینا ہول سٹی میں گیسہ رہینا انتظام کے لئے مسلمان بہت لوگ بہتے ہیں کچھ حالات بھی در ہی چاہیں جی ٹھیک ہے ابھی بتاتے ہیں آپ کو کیا حالات بلکل اچھے رہیں گے اور سی پی صاحب نے کافی اچھا انتظام کیا ہوا ہے کل جمعہ کا دن ہے جمعہ کے وجہ سے کچھ لوگوں کو تشویش ہے ہیدرباد کے شہریوں سے ہم لوگوں نے اپیل کی ہے کہ آپ وقت پر آئیں اور بغیر کسی اس کے نماز ادا کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے ہم نے ہیدرباد کے شہریوں سے یہ بھی ہم نے التجا کی ہے کہ آپ مقامی مسجد میں نماز ادا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا چونکہ ان کا حق زیادہ ہوتا ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے امن کام کرنے کے لئے سوا انتظام کیا گیا ہے انشاءاللہ کل کا دن بہتر ثابت ہوگا تو آپ کسی تشریف میں اپتر لانا ہوں پولیس کے بڑے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں اور توقع ہے امکان ہے امید ہے کہ کل کا دن بھی بڑا پورا مند طور پر گزر جائے گا سلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم سلام بھائی بھائی میں سعید نمیدان بل رہا ہوں میری پنڈم سے جی میں ایک نیٹ ورک سیکیورٹی انجینئر ہوں اور میں جہاں سے سائیبر کرائم میں آنا چاہ رہا تھا اس کے لئے ریکوارمنٹ کیا رہ گی سائیبر کرائم میں جی جی ہاں سائیبر کرائم میں کیا میں کافی انٹرس سکتا ہوں میں انفویشن سیکیورٹی میں اور مجھے تقریباً پانچ سے چھ سال کا تجربہ بھی ہے اچھا تو اس تعلق سے تھوڑے سے معلومات کرنا تھا سب سے سائیبر کرائم ڈپارٹمنٹ پہ آپ آنا چاہتے ہیں جوئن کرنا چاہتے ہیں امیدان بھائی ہمارے پاس سائیبر کرائم اسٹیشن موجود ہے ہمارے لوگ وہاں پر ہیں اگر پھر بھی آپ اپنا کچھ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں آنے کے بعد پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی قابلیت کیا ہے اہلیت کیا ہے اور ہمارے ریکوارمنٹ کیا ہے اگر آپ یوسفل ہمارے لئے ثابت ہوں گے تو آپ کو موقع دیا جائے گا یعنی اپنے آپ کو آپ پروف کر دیں گے اور ریکوارمنٹ کے حساب سے آپ کا جو صلاحیت ہے وہ فٹ ہو جائے گی تو پھر یقیناً آپ کی جو خواہش ہے انشاءاللہ پوری ہوگی ناظرین آئیے اس کے بعد ہمارے پروگرام میں شامل ہونے والے ایک اور کالر کو ہم شامل کرتے ہیں لیکن کالر کو شامل کرنے سے پہلے میں ایک بات اور یہاں پر پوچھنا آتا ہوں ہم نے ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں بات کی تھی تو یہ جو ڈوری کیسز میں جو سخت خانون بنایا گیا ہے یہ ایک طرف تو یہ قانون ہوتا ہے لیکن دوسری طرف اس کا میسیوز بھی بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے میسیوز اگر ہوتا ہے تو اس میں ہم پولیس ڈپارٹمنٹ ویسے کیسز کو انویسٹکیشن کے بعد ہم اس کو ریفر کر دیتے ہیں اگر جہاں پروو ہو آتا ہے اسی کیسز کو ہم چارج کرتے ہیں شروع میں ہمارے یہاں ٹرین یہ ہے کہ جب بھی کوئی کمپنین آتا ہے تو ہم فیملیس کو بلاتے ہیں بولا کر ان کو ان کی کانسلنگ کرتے ہیں کانسلنگ کرنے کے بعد اگر دونوں میں ایگریمنٹ ہو آتا ہے تو معاملہ وہیں پہ ختم ہو آتا ہے اس کے بعد اگر معاملہ بات نہیں بنتی ہے تو ہم اس کیسز کو جو ہے پھر آگے بڑھاتے ہیں اگر پروو ہو آتا ہے تو کیسز چارج ہوتا ہے اگر پروو نہیں ہوتا ہے تو کیسز کو ہم لوگ ریفر کرتے ہیں لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس آنے سے پہلے آپ پہلے کمیٹری لیڈرز کے پاس آئیے فیملی امبرز کے پاس آئیے بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کیجئے چونکہ ڈیپارٹمنٹ کے پاس اتنا ریسورسس نہیں ہے جس طرح سے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں بہت زیادہ کیسز ہمارے پاس ہیں اور اس سے فیملیس ٹوٹ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے باتوں پر جو ہے جمعگی میں صحیح سے کھانا نہیں ملا یا پھر والدین آپ کے ساتھ رہیں گے نہیں رہیں گے یا آپ کی تنخواہ کس کے پاس جائے گی ان سے باتوں پر جو ہے لوگ فیملی کو توڑ لے رہے ہیں اور ہمارے پاس تو پرولم یہ ہے کہ بہت ساری بچیاں ہماری ایسی ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں اور شادی شدہ ہونے کے بعد والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بچی ہمارے سر سے ہمارے اوپر سے یہ جو پرولم ہے وہ سال ہو چکا ہے ذمہ داریاں ختم ہو چکی ہیں لوگ حج کو جاتے ہیں پھر وہاں سے لوٹ کے آتے ہیں تو پر جلا کہ پھر ایک نیا پرولم شروع ہو گیا وہ سیٹل نہیں ہوتا ہے پریشانی بڑھتی ہے اور والدین کی لیے بہت بڑی ذمہ داری ہو آتی ہے اس لیے چھوٹے چھوٹی باتوں کو برداشت کیجئے درکنار کیجئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیے پرولم میں کچھ آتا ہے تو آپس پر ڈسکس کر کے اس کو سوٹ آٹ کیجئے یہی ہمارے لئے میں سمجھتا ہوں کہ سماج کے لئے میں ضغوری ہے اور حید آباد کے شہر کے لوگوں کے لئے میں ضغوری ہے آئیے ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے اور وہ کس مسئلے پر موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کانا سے کانا سے بول رہے ہیں کون بول رہے ہیں فرمائی ہے جی میں عمر چکتی بول رہا ہوں جی 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 آج کل آٹو میں جہاں ہر آٹو میں جہاں ٹیپری کا ٹھوڑا تھا جی وہ ٹیپری کا ٹھوڑ اتنا بڑا رہے ہیں بچوں کو کافی پریشان کر رہے ہیں آہ مہربانی جہاں آٹو کے لیے آٹو میں ٹیپری کا ٹھوڑ جہاں بند کر رہے تھے مہربانی آچھا یہ آٹو میں جو بڑی بڑی آواز سے لگا کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کیا اس کا تعلق بھی کرائن ڈیوارٹمنٹ سے ہوتا ہے اس کا تعلق تو ہمیں اس سے نہیں ہے بہتحال آپ کے مشورے کو جو ہے کنسرن ڈیپارٹمنٹ کو دے دیا جائے گا آہ جو ٹرافک ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے پاس بھیج دیا جائے گا مشورہ آپ کا اچھا ہے کہ انوائز پولوشن نہیں ہونا چاہیے لوگوں کا اٹنسن جو ہے ڈیوارٹ ہوتا ہے اور آہ پیس اور ٹرنکولیٹی کو اس پر ڈسٹرمنٹ ہوتا ہے آپ کے مشورے کو کنسرن ڈیپارٹمنٹ کو بھیج دیا جائے گا نظرین پروگرام آمنا سامنا آپ کی خدمت پر پیش کیا جا رہا ہے اور اب چونکہ پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہو رہا ہے ہم وقفے میں جائیں گے لیکن جانے سے پہلے ایک کالر کو شامل کر کے ان کا سوال نوٹ کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی والیم السلام بھائی کون کہاں سے جی جی فرمائیے جی میں ہائی روپس پورٹی تے آتے وقت میں دیکھتا ہوں کہ کرافک پلیس والے وہاں کھڑے رہتے ہیں آسکان ہوں پہ ٹو ویلر جو ویئیکلز کھو ہیں وہ لوگ روک کر کچ نہ کچ ان سے بہانے سے کسی نہ کسی پیسے لیتے ہیں میں بھائی بار دیکھا ہوں کہ کسی آٹو والے سے چار سو لے لیے کسی سے تین سو لے لیے تو وہاں پہ کرافک پلیس مطمئن نہیں چلا رہا ہے جو غریب آٹو والے ہیں ان کو بلکل وہاں پہ لوگ رہے ہیں ٹیر کر تو میں چاہتے ہیں کہ ہم کی کراف کاروائی کی جائے اختر بھائی آپ کے کمپلین کو نوٹ کر لیا گیا ہے لیکن کوئی سپیسیفک کمپلین نہیں ہے آپ کا جینرل کمپلین سے کام نہیں بنتا ہے اگر کسی نے پیسہ لیا ہے تو آپ کمپلین کیجئے ایڈیشنل سی پی ٹرافک سے یا کمیشنر پولیس ٹرافک سے کہ پھرانا پھرانا پولیس کانسٹیبول یا سب اسپیکٹر یا اسپیکٹر پیسہ مانگتا ہے پیسہ لیا ہوں نے پھرانے آدمی سے پیسہ لیا ہے اس آدمی سے کمپلین کروائی ہے جو آٹو رکشہ ڈرائیور ہے یا جو گاڑی کے مالک ہیں ان سے کرایئے تو زیادہ اچھا ہوگا جینرل کمپلین کرنے سے کاراوائی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کوئی اسپیسپیک کمپلین نہیں ہوگا کاراوائی نہیں ہو سکتی ہے آپ براہ کرم کمیشنر صاحب سے رجوع ہوئیے یا جو ٹرافک ہیں ان سے رجوع ہوئیے جو صاحب کمپلین کرنا چاہتے ہیں وہ کمپلین کریں کاراوائی ضرور ہوگی اس پر جب بھی ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو جو پولیس کے اہددار کے شرٹ کے اوپر جو نیم پلیٹ ہوتی ہے اس نیم پلیٹ کو دیکھ کر ان کا نام نوٹ کر لیجئے جس نے بھی آپ سے پیسے لیے ہیں اور جو جن کا ان سے ڈائریکٹ تعلق ہوا ہے جو پیسے دینے پر مجبور ہوئے ہیں وہی اگر اس کی شکایت کریں تو زیادہ محصر ہوتا ہے ناظرین پروگرام میں اب ایک وقفے کا وقت ہو گیا انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے پروگرام کا یہ سلسلہ